دوستو آج ہم بات کریں گے کرلوش عثمان میں دکھائے جانے والے منگول کمانڈر گہاتو خان کی کہ وہ کون تھا اور اس کا ہلاکو خان سے کیا تعلق تھا اور عثمان غازی اور اس کے قبیلے سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے نظرین کرلوش عثمان میں دکھائے جانے والے گہاتو خان انسانی کھوپیوں کا مینار بنانے والے انتہائی ظالم حکمران ہلاکو خان کا پوتا تھا نظرین منگول کمانڈر گہاتو خان کے باپ کا نام اباکہ خان تھا جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا نظرین منگولوں کے جد امجد اور خاکان آزم چنگیز خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا تولی خان سلطنت منگولیہ کا حکمران بنا اور صرف دو سال بعد اسے کسی نے زہر دے دی اور وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بھائی اکتائی خان تقریبا ستارہ سال تک منگول کا حکمران رہا سن بارہ سو چھالیس عیسوی میں جب اکتائی خان مرا تو یہ دور چنگیز خان کے پوتوں کا دور تھا ان کی لڑائیوں کی وجہ سے منگول سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان علاقوں میں ایک نئی سلطنت قائم ہوئی جسے ایل خانی سلطنت کا نام دیا گیا نظرین ایل خانی سلطنت کا دور الحکومت ایران تھا اور یہ سلطنت مغربی ایشیاں تک پھیلی ہوئی تھی اس سلطنت کا پہلا حکمران چنگیز خان کا پوتا تولی خان کا بیٹا حلاکو خان تھا نظرین سن 1265 اسویں میں حلاکو خان کی موت کے بعد ان کا بیٹا عباقہ خان ایل خانی سلطنت کا حکمران بنا مگر اس دوران ظالموں کی اس نسل میں عباقہ خان کے دوسرے بھائی یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور قاتل حلاکو خان کے اپنے ہی بیٹے تیکوہ دار نے دین اسلام قبول کر لیا جن کو تاریخ احمد تیکو دار کے نام سے جانتی ہے نظرین حلاکو خان کے جس بیٹے نے اسلام قبول کیا تھا اس کو بعد میں عباقہ خان کے بیٹے اور ہون خان نے تاتاریوں کے ساتھ مل کر گرفتار کر لیا اور اپنے چچا تیکو دار احمد کو شہید کر دیا نظرین اب بات کرتے ہیں کرولش عثمان سیزن ٹوم میں عثمان غازی کے مدے مقابل آنے والے گہاتو خان کی گہاتو خان عباقہ خان کا دوسرا بیٹا ارہون کا بھائی اور حلاکو خان کا پوتا تھا جس کو اس کے بھائی ارہون خان نے اناتولیہ کا گورنر مقرر کیا تھا سن بارہ سو چراسی اسوی میں اناتولیہ کا گورنر گہاتو خان نے اپنے بھائی کی جگہ خود اہل خانی سلطنت کا حکمران بننا چاہا نظرین گہاتو خان نے اپنے باپ دادا کے مذہب ٹینگر ازم اور شامنیزم چھوڑ کر بدھمت مذہب اختیار کر لیا تھا جس کی وجہ سے منگول سپاہیوں میں اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی مورخین کہتے ہیں کہ وہ ترک غداروں سے مدد لیتا تھا اور خود حکمران بننے کی خاطر اس نے ایک جاسوس کی مدد سے اپنے ہی بھائی ارہون خان کو سن بارہ سو اکیانوے اسوی میں زہر دلوا کر حلاق کروا دیا تھا یہ رسم ان کے خاندان میں پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی کہ اقتدار کی خاطر بھائیوں کو حلاق کر دیتے اور اس ظالم نے بھی ایسا ہی کیا اور یوں بارہ سو اکیانوے اسوی میں وہ اپنے دادا حلاقو خان کی اہل خانی سلطنت کا حکمران بن گیا گہاتو خان نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کی تھی اور یہ رسم بھی ان کے خاندان میں پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی کہ حکمران اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے مگر اب ایک طرف اس کی اپنی سلطنت میں باغی تھے اور دوسری طرف سن بارہ سو بانوے ہیسوی میں ترک حکمران عثمان بے ابن ارتغل بے ابن سلیمان شاہ اس کے مدد مقابل آ گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کر چکے تھے نظرین اس دوران حلاقو خان کا پوتا گہاتو خان ازربائی جان پہنچ چکا تھا جہاں سے وہ لشکر لے کر ازربائی جان سے آناتولیا کی طرف آیا مگر اس دوران ایک وبائی مرض گہاتو خان کی سلطنت میں پھیل چکا تھا جس سے اس کی مشیت کمزور ہو چکی تھی اور سونے اور چاندی کے سکھے چوری ہونے شروع ہو گئے تھے نظرین اس دوران گہاتو خان نے اپنی سلطنت میں کرنسی نوٹ متعرف کروائے تاریخ کی ان کتابوں میں ان نوٹوں کی تصاویر بھی موجود ہیں نظرین اس وقت اسے یہ مشورہ اس کے ایک مشیر نے دیا تھا جو بنیادی طور پر مسلمان تھا سن بارہ سو پچانوے اسوی میں اکیس مارچ کو جنگ حمدان میں منگولوں نے گہاتو خان کے خلاف بغاوت کر دی مگر وہ جنگ سے فرار ہو گیا مگر اس کے چچہ زاد نے اس کو پکڑ کر ہلاک کر دیا کیوں گہاتو خان سن بارہ سو پچانوے اسوی کو ہلاک ہو گیا دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ